اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو بہت بعید ہے اس سے البتہ آپ کو اگر یہ خیال ہو کہ یہ اہلِ کتاب جو ہے یہ تو واقعی فعل اللہ سے کتاب سے تورا سے انجیل سے اور یہ تو قیامت کو بھی مانتے ہیں فرشتوں کو مانتے ہیں یہ تو آسانی سے ماننے بھی یہ بھی امید نہ رکھی یہاں حضور کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ ایسی توقعات نہ رکھیں اس لیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ ڈالا ہے جبکہ ان کے پاس حق آ چکا تھا کس لیے یہ آپس میں زندہ مزدہ ہے آپس میں کون اوپر اور کون نیچے کی بہت میں یہ پڑے ہوئے ہیں تو یہ آپ کو کیسے اوپر مان لے گے آپ کا قبلہ کیسے مان لے گے یہ ایک دوسرے کا قبلہ نہیں مانتے یہ روشنم دونوں کے قبلہ ہے لیکن ایک نے شرقی کر لیا اب نے ظلمی کر لیا جب اہلِ کتاب جو ہیں آپس میں جھگڑ رہے ہیں لڑ رہے ہیں وہوں یطلول کتاب اور جبکہ وہ پڑھ رہے ہیں ایک ہی کتاب قالت اليہود علیہ ست النسارہ علیہ شہر وقالت النسارہ علیہ ست النسارہ علیہ ست النسارہ علیہ شہر وہوں یطلول کتاب تو یہ نبی آپ کو کیسے مان لیں گے یہاں توقع نہ رکھئے توقع اگر ہوتی ہے انسان کو تو پھر مایوس ہی ہوتی ہے پھر جو اللہ کی طرح سے آ گیا اس کے اوپر شکر اللہ کی امید نہ رکھئے امید زیادہ رکھیں گے تو جلدی مایوس ہو جائیں گے تھک جائیں گے قابران المشرقین اب یہ دیکھیں اقامت دین کی جدو جوت اتنی مشکل شاہ ہے کہ حضور سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جلدی کامیابی کی توقع نہ رکھیں مشرقین کے لیے تو خیر یہ بہت بھاری ہے ہی ان اہل کتاب سے بھی کو توقع نہ رکھیے وما تفرقو اللہ من بعد ما جاہم العلم بغیم بینہم ولولا کلمتن سوقت من ربکا الى عجل مسمع اور اگر وہ بات پہلے ہی سے انترین رکھ کی جانب سے تہنہ ہو چکی ہوتی کہ ان کے لیے ایک عجل مسمع ایک معین وقت ہے لقو دیا بینہم ان کے جو اختلافات ہیں ان کے فیصلے ابھی چکا دیے جاتے اور جو لوگ کتاب کے وارث ہوئے ہیں ان کے بعد وہ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں شکوک و شمحات میں مبتدا ہو گئے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی امت کو کتاب دیتا ہے اور اس امت کے اندر جو ہے پھر وہاں کے نوجوان فرض کیجئے تیسری چوتھی پانچویں نسل میں آ کر دیکھتے ہیں کہ جو اس کتاب کے عالم ہیں پڑھنے پڑھانے والے ہیں آپس میں دست و غریبان ہیں لڑ رہے ہیں ان کی زندگیوں کو بھی ہم دیکھتے ہیں تو وہ بھی اسی طرح کے دنیا دار ہیں جیسے ہم ہیں تو ان کا اعتماد کتاب پر سے ہو جاتا ہے کہ ہم نے تو یہ کتاب پڑھی نہیں ان کو پڑھی ہوئی ہے یہ تو اس کتاب کو پیئے ہوئے ہیں اب پھر ان کا کردار یہ ہے تو کیا ہے اس کتاب میں پھر جنرلوٹ کیجئے اس کو وَإِنَّ الَّذِينَ أُوْرِسُ الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكِّن مِنْهُمْ مُرِيبُ ان کے نشکوک و شبحات وحب پیدا ہو جاتے ہیں فَلِذَالِكَ فَدُو فَلِذَالِكَ فَدُو تو اے نبی آپ اسی کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے ذالِكَ کا اشارہ کدھر ہوگا اَنْ اَقِيمُ الدِّينَ اقامت دین کی دعوت دیتے رہیے دیتے رہیے وَاسْتَقِمْكَ مَا عُمْرِتَا آپ کو اقامت دین کا حکم دیا گیا ہے دین کو غالب کرنے کی جدو جہت کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے آپ اسی پر جمعے رہیے نیور سیٹل فر اینیٹھنگ لیس یہ تو چاہیں گے کمپروائز کرنا وَدُّو لَوْتُدْهِنَوْجِ فَيُّدْهِنُونَ یہ کافر تو چاہیں گے کہ آگرہ نرم پڑے تو وہ بھی نرم پڑ جائے لیکن آپ نہیں آپ کھڑے رہے الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ سورہ کحاف میں ہم پڑھ چکے ہیں یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے جو چاہے پورے پر ایمان لائے جو چاہے چھوڑ دیں دفع ہو جائے اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے تمہیں اللہ کی ضرورت ہے فَلِذَلِكَ فَجْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَاؤُمِنْ تَوَلَا تَتَّبِعَهُوَاہُمِنْ ان کی خواہشات کی پیرمی نہ کیجئے یہی بات پہ ہے جو پھر آگے سورہ بقرہ میں آئی آگے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ناظر تو بعد نہیں ہوگی نا ابھی پانچ سال کے بعد ناظر ہوگی سورہ بقرہ لَن تَرْضَا أَنْكَلْ يَهُودُ وَنَنْ نَسَارَا حَتَّا تَتَّبِعَا مِلَّتَهُمْ اے نبی یہ یہودی اور نسانی آپ سے راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیرمی نہ کریں وہ تو کہیں گے ہمارے پیسے جلو ہماری گدیاں ہیں ہماری خانقاہ چلی آ رہی ہیں ہمارے مدرسیں ہیں ہمارے یہاں پہ یہ جو ہیں مسندے ہیں ہماری ہمارے پیسے جلو ہم تمہارے پیسے کیوں جلو بڑی اہم ہیں یہ تین آیتیں بڑی اہم ہیں شرع لکم من الدین سے شروع ہو کر اور یہ پدروی آیت اِنَّ فَلِ ذَالِكَ فَدْعُ وَاسْتَقِيمْكَ مَا عُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعَ اَحْوَاهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا عَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ اور کہہ دیجئے کہ میرا ایمان تو ہے اس کتاب پر جو اللہ نے نازل کی ہے یہ گویا کہ خلاصہ آگیا یہ سورہ حامی مسجدہ کا وہ کتاب چھے دفعہ جو کتاب کا ذکر اس میں آیا ہے اس کی دعوت ہے تو اس کتاب کے ذریعے سے استقامت ہے تو اس کتاب کو پڑھنے سے استقامت ہوگی اُطْلُ مَا عُوِيَ إِلَّكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ وَاقِبِ الصَّلَحَ اِنَّ صَلَاةَ تَلْحَانِ فَاشَعَ وَالْمُلْكَرَ وَعُمِرْتُ لِعَا دِلَا بَيْدَكُمْ اور کہہ دیجئے مجھے حکم ہوا ہے تمہارے مابین عدل قائم کرو تم مجھے کوئی وعز نہ سمجھو وعز گو وعز قصہ گو وعز کہنے کے لئے آئے اچھی باتیں کہیں لوگ بھی گلدن جھگا کے سن لیتے ہیں یہ بھی وعز کہیں چلے جائیں گے کچھ خدمت کر دیں گے اللہ اللہ خیر صلی اللہ ایک محفل ہم نے منقد کر لی سواب ہو گیا حضور نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے عدل قائم کرو جیسے کہ حضرت ابو بکر نے کہا تھا لوگو جب بیعت خلافت ہوئی ہے تم میں سے ہر کمزور میرے نزدیک قوی ہوگا جلتک کہ اس سے اس کا حق دلوانا دو اور حق قوی ضعیف ہوگا جلتک کہ اس سے حق وصول نہ کرو عدل کو قائم کرنے کے لیے مجھے بھیجا ہے وَأُمِرْتُ لِعَعْدِ لَا بَيْنَكُمْ اللہ ربنا وَرَبُّكُمْ پیسے اللہ ہمارا بِرَوَئِ تُبَارَا بِرَوَئِ لَا عَمَالُنَا وَلَكُمْ عَمَالُكُمْ ہمارے لئے ہمارے عمال ہے تمہارے لئے تمہارے عمال ہے لا حجت بیننا آپس میں حجت ماضی کرنا ہے کوئی فائدہ نہیں اللہ یجمع بیننا اللہ ہمیں جمع کر دے گا یا تو اس دنیا ہمیں جمع کر دے گا یہ ان لوگوں سے بات کہی جا رہی ہے جو کچھ نسبتاً قریب ہوتے ہیں اس طرح نہ کرو اس طرح کر لو مقصد تو تمہارا ٹھیک ہے طریقہ کار یہ نہیں یوں کرو ہمارے سامنے جو طریقہ کار ہیں ہمیں وہی صحیح معلوم ہو رہا ہے آپ کو کوئی عم اچھا لگتا ہے اس پر کام کیجئے اس میں حجت باری کیا ضرورت ہے آپ بھی مخلص ہیں ہم بھی مخلص ہیں مقصد ہمارا ایک ہے آج لے تو کل جمع ہو جائیں گے یا آپ پر واضح ہو جائے گا کہ ہمارا طریقہ کار غلط تھا یا ہم پر واضح ہو جائے گا کہ ہم نے جس سے صحیح سمجھا تھا وہ غلط تھا جڑ جائیں گے جب تک آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کا طریقہ کار صحیح ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا طریقہ کار صحیح ہے آپ اس پر عمل کیجئے ہم اس پر عمل کریں گے اللہ ہمیں جمع کر دے گا آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو جیسے منہ سے چلتے ہیں کافلے لاکھوں کافلے ہوتے ہیں جو چلتے ہیں اور وہ آٹھ نو دس سڑکے ہیں سڑکے کیا ہیں وہ سب کے سب فٹمال کی گراؤنڈز ہیں چل رہے ہیں کافلے لیکن سب سڑکیں جو ہیں وہ کنورج کر رہی ہیں عرفات پر جیسے جیسے کافلے بڑھ رہے ہیں وہ سڑکوں کے مابین فاصلے کم ہو رہے ہیں تو اگر تو ہماری منزل واقعی اقامت دین ہے تو چاہے ہم دوسفرق سے آرہے ہیں چاہیس فرق سے آرہے ہیں آگے پہن جائیں گے میدان عرفات میں تو ہم جمع ہو جائیں گے اور بالفرد اگر دنیا میں ہم جمع نہ ہوئے ایک دن تو آنا ہے نا قیامت کا جب اللہ کی طرف اللہ کی عدالت میں کھڑے ہوں گے وہاں تو ایک جگہ ہوں گے کی نہیں وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی علیدہ ہو جائے گا وَاللَّذِينَ يُحَاجُّونَ فِي اللَّهِ بِمْبَعْدِ مَسْتُجِبَ لَهُ حُجَّتُهُمْ دَاعِذَتُ الْإِنْدَ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جو اللہ کے بارے میں حجتبادی ہی میں لگے رہے ہیں اس کے بعد بھی کہ بہت سے لوگوں نے اس کی دعوت پر لبے کہہ دی ہے یعنی اصحابقون الولون میدان میں آگئے ہیں اور اب تو انتدار ہے وَاللَّذِينَ تَبَعُوهُمْ بِحْسَانِ اب لوگ آئیں جوک جوک آئیں خوج در خوج آئیں لیکن جو لوگ اب بھی کھڑے وہ حجتبادی کر رہے ہیں حجتُهُمْ دَاعِذَتُ الْإِنَّ رَبِّهِمْ ان کی حجتبادی ان کے رب کے نزدیک بلکل پسپا ہے پادر ہوا ہے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں وَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ اور ان پر اللہ کا غضب ہے وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِید اور ان کے لئے سخطہ دائیں صدق اللہ العظيم